حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے دوست کو اتنا ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر امادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بدکار کی دوستی سے بچنا کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیش دے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارہ ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا برائی کرنے والا کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اپنی زبان کی اس طرح حفاظت کرو جس طرح تم اپنے سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمیم بہت محسوس ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں میں نے خدا کو پہچانا ارادوں کے ٹوپ جانے سے نیت کے بدل جانے سے اور حمدوں کے پس ہو جانے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر واپس کرو اور جب کوئی نعمت دی جائے تو اس سے بھڑا کر اس کا بدلہ دے دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ازان سنتے تو کانپ نہیں لگتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا کسی نے پوچھا تو بتایا کہ اتنی بڑی ہسی کا بلاو آیا ہے نہ جانے میں حق ادا کر پاؤں گا یا نہیں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غیبت کرنے والا اگر توبہ کر لے تو جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا اور اگر توبہ نہ کرے تو دوزق میں داخل ہونے والا پہلا شخص ہوگا حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیاء ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل تمہیں مل رہی ہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مشکل کے وقت سچی محبت کا پتا چلتا ہے اپنے اندر پرندے کی طرح آجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے جب تم امیدے باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی ناغہانی آمد کو یاد کرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بدنصیبی کا ثبوت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدے سے لگاؤ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ضلیل کرتا ہے